اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ناظرین آج پھر سے حاضر ہے آپ لوگ بھی خیرے سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ایک ایسا نسخہ لائے ہوں کہ جو آپ کی جلد کو بھی یعنی آپ کی جو اسکین ہوتی ہے آپ کی جلد ہوتی ہے اس کو بھی چمکائے گا اور آپ کے دل کو بھی تقویت دے گا اور کینسر جیسی بیماری سے بھی یہ حفاظت کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور بالو کی حفاظت کرتا ہے یعنی بالو کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون سے شکر کی سطح کو کم کرتا ہے اور ناظرین اس کے اندر ویٹائیمنٹ سی بھی پایا جاتا ہے ویٹائیمنٹ کے بھی پایا جاتا ہے اور بے شمار اس کے فائدے ہیں تو وہ ایسی کونسی چیز ہے جس کے فائدے میں نے آپ کو بتایا ہے بتایا ہوں لیکن وہ ایسی کونسی چیز ہے جس کو آپ کو استعمال کرنے سے اتنے آپ کو اس کے بینیفٹ ملیں گے تو ناظرین وہ چیز کا نام بتانے سے پہلے اور اس کے طریقے استعمال کی طرف چلنے سے پہلے ہماری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ویڈیو لاسٹک دیکھنے کی کوشش کریں تو ناظرین اس چیز کا نام ہے ٹومیٹو یعنی ٹامٹر جس کو کہتے ہیں آم زبان کے اندر ٹامٹر ہماری صحت کے لئے بہت مفید ہوتا ہے اور ہمارے کچن میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے سبجی بنانے کے اعتبار سے تو ناظرین اس کا اگرچہ آپ کو اتنا بینیفٹ اور اتنا فائدہ اگرچہ آپ کو لینا ہے جتنی چیزیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہوں تو آپ اس کا طریقے استعمال کیا رہے گا اور کیسے اس کو استعمال میں لائیں گے جس سے آپ کو اس طرح بینیفٹ ملے گا تو ناظرین آپ اچھی کولیٹی کا ٹامٹر خرید کر لے کر آئیں ایک کلو بھی لاسکتے ہیں آدھا کلو بھی لاسکتے ہیں اور اس کے پانچ بڑے ٹامٹر کا آپ جوس نکال لیں مکسر میں یعنی گرینڈر کی مدد سے جوس نکال لیں جوس نکال لیں کے بعد میں جب آپ کا جار میں جوس جمع ہو جائے گا تو اس کو آپ کو کپڑے سے یا چھنی سے چھان لینا ہے تاکہ اس کے بیج علائدہ ہو جائے اب اس کا جب جوس نکل جائے گا تو آپ کو جوس میں کونسی چیز ایٹ کرنی ہے جس سے آپ کو اتنے بینیفٹ ملیں گے اور نظام حازم کی بھی اصلاح ہوگی اور آپ کا خون بھی بڑے گا اور آپ کا رنگ جو ہے جو آپ ساؤلے رنگ کے ہیں تو آپ کے کلر کو لال بنا دے گا اور خون کو بھی بڑائے گا تو ناظرین اس میں آپ کو دو چھٹکی آپ کو سندھے نمک ایٹ کر دینا ہے اور ایک چھٹکی آپ کو کالی مرچ ایٹ کر دینا ہے اس کا جوس بن جائے گا اور بڑا ہی ذائقے دارن اس کا آپ کے خدمت میں آج لائیا ہوں اس کو آپ کو روزانہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو پی لینا ہے یعنی آپ فریج میں رکھ کر بھی اس کو پی سکتے ہیں اگرچہ آپ کا اس کا ذائقہ اور بڑھانا ہے اس کو تھنڈا آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو کھانا کھانے سے قبل آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو یہ جتنا بھی چار ٹامٹر کا یعنی چار ٹامٹر کا آپ کا ویٹ ہو جائے گا تقریبا تین سو سے دھائی سو گرام تقریبا یعنی اگرچہ آپ بڑے لیتے ہیں اس کا ویٹ زیادہ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں جتنا آپ کا جوس زیادہ نکلے اتنا بہتر ہے لیکن ایڈ اس میں اتنے ہی چیز کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوں کہ دو چھوٹکی سندرمک اور ایک چھوٹکی آپ کو کالی مرچ کا پوڑر ایٹ کر دینا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ چالیس دن استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کے کلر میں بھی فرق پڑے گا اور جتنی چیزیں جتنے فائدے اس کے میں نے شروع میں ذکر کیا انشاءاللہ اس سے بھرپور آپ لاب اٹھا سکتے ہیں اور کنٹینیو تو استعمال کریں تو آپ کے بچوں کے لیے بوڑے حضرات کے لیے جن کو خون کی کمی ہوتی ہے کیلچم کی کمی ہوتی ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے تو اتنے فائدے اس کے ہیں ناظرین پھر دوسرے ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوگے ایک نئے نسکے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ